سوال نمبر ایک حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ A. انگور B. سیب C. بیر D. سنترہ صحیح جواب آپشن سی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے بیر کا پھل کھایا سوال نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرا کے گم میں جہاں جا کر روتی تھی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ A. قبع سخرا B. قبع بیت الحجن C. قبع سفرا D. قبع بکا صحیح جواب آپشن بی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرا کے گم میں جہاں جا کر روتی تھی اس جگہ کا نام قبع بیت الحجن ہے سوال نمبر تین اس بزرگ کا نام بتائیے جو اپنی ماں کے پیٹ میں تین سال تک رہے A. حضرت حسن بسری B. حضرت امام مالک C. حضرت سفیان سوری D. حضرت جنید بغدادی صحیح جواب آپشن بھی ہے حضرت امام مالک ایسے بزرگ ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ میں تین سال تک رہے سوال نمبر چار دین کی خاطر وطن چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو کیا کہتے ہیں A. سفر B. حضر C. حجرت D. سیر سہی جواب آپشن سی ہے دین کی خاطر وطن چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں سوال نمبر پانچ آخرت کی سب سے پہلی منزل کا نام کیا ہے A. حشر B. برزخ C. قبر D. تینوں میں سے کوئی نہیں سہی جواب آپشن سی ہے آخرت کی سب سے پہلی منزل کا نام قبر ہے سوال نمبر چھے اعلان نبوت سے پہلے مکہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے بلاتے تھے A. حادی B. صادق C. امین D. بی اور سی دونوں سہی جواب آپشن بی اور سی ہے اعلان نبوت سے پہلے مکہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدق اور امین کے نام سے بلاتے تھے سوال نمبر سات جنتیوں کی کل کتنی لائن ہوگی A. ایک سو بیس A. ایک سو بیس B. ایک سو پینتیس C. ایک سو چالیس D. ایک سو پچاس سہی جواب آپشن A ہے جنتیوں کی کل ایک سو بیس لائن ہوگی سوال نمبر آٹھ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کتنی لائن ہوگی A. ستر B. اسی C. پچاسی D. نووے سہی جواب آپشن بھی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اسی لائن ہوگی سوال نمبر نو کیا آپ بتا سکتے ہیں کی میزبان رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے A. حضرت ماز ابن جبل کو B. حضرت عبادہ بن سامت کو C. حضرت ابو عیوب انساری کو D. حضرت ابو دردہ کو سہی جواب آپشن سی ہے میزبان رسول حضرت ابو عیوب انساری کو کہا جاتا ہے سوال نمبر دس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں کس نبی کی اولاد مدینہ شریف میں آ کر آباد ہو گئی تھی A. حضرت نوح علیہ السلام کی B. حضرت عیوب علیہ السلام کی C. حضرت حارون علیہ السلام کی D. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سہی جواب آپشن سی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں حضرت حارون علیہ السلام کی اولاد مدینہ شریف میں آ کر آباد ہو گئی تھی شکریہ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے پریوار دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں